آدھاب آپ جے کے الویجن دیکھ رہے ہیں میں ہوں سید نیاز شاہ خبر دکھا رہے ہیں سورنکوٹ کے ہاری علاقہ سے تحصیل سورنکوٹ کے گاؤں ہاری میں سرپانچ سکندر نورانی کی جانب سے ایک ٹی ٹین کرکٹ ٹورنمنٹ کا احتمام کروایا گیا اس ٹی ٹین کرکٹ ٹورنمنٹ میں بھاری تعداد میں علاقے کی مقامی کرکٹ ٹیمز نے حصہ لیا اس موقع پر شاہ نواز جودری ڈی ڈی سی ممبر سورنکوٹ اے مہمان خصوصی کے طور پر پروگرام میں شامل ہوئے اور بہترین کارگردگی دکھانے والے پلیئرز میں ٹرائفیز اور مومنٹو بھی تقسیم کیے اس دوردراز علاقہ جات میں اس طرح کی کاوش کرنا ایک سرپنچ کی جانب سے لوگوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو کافی پسند آ رہی ہے علاقے کے نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں کھیل کود میں کافی روچی ہے اور سرپنچ کی جانب سے یہاں پر یہ ٹی ٹین کرکٹ ٹورنمنٹ منعقد کرنے سے ہماری کافلی حوصلہ افسائی بھی ہوئی ہے دکھاتے ہیں آپ کو تحصیل سورنکوٹ کے کاؤں ہاری سے ٹی ٹین کرکٹ ٹورنمنٹ پر مبنی جے کے الویجن کی یہ ریپورٹ آپ کو اور آپ کے چینل کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ جو اتنے دوردراز علاقے میں آپ آئے ہیں اور حنصلہ آپ ضائع کرنے کے لیے اور کوریج کے لیے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ٹی ٹین کرکٹ ٹورنمنٹ جو کہ پنچائت لیول پر فرسٹ ٹائم میں کہوں گا اندہ ہسٹری آف دیز پنچائت ان میں جو ہے اس سے پہلے میٹ پر کبھی بھی ٹورنمنٹ نہیں ہوا تھا اور یہاں کے یوت جو کھیلنا چاہتے ہیں اچھے ٹیلنٹیڈ ہیں لیکن وہ آپ نے جو جو ان کے اندر کیلیبر ہے اس کو جو ہے وہ چینل آج نہیں کر سکتے تھے یہاں ہم نے دیکھا گرونڈ کی بڑی دکت ہے لوگ دریا میں کھیل دیں ہاں بلکہ یہاں پر آپ جو ہے آپ کو پتا یہاں پر لوگ جو ہیں ڈونیٹ نہیں کرتے زمین وہ کارن ہے باقی ہم نے کوشش کی یہاں پر پلے گرونڈ بنانے کی مزید ٹیڈی سی میمبر سوننکوٹ جو ہے جنکی سرفستے اور نگرانی میں یہ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ڈائیس ہوا یوت نے اس ٹورنمنٹ میں جو ہے حصہ لیا ہے اور بہت زبردست ٹورنمنٹ یہ کہنگرانی میں ہوا ہے ٹیڈی سی میمبر سوننکوٹ شانواز صاحب کے ایک عادت میں یہاں کے بچوں کا اگر ہم ٹیلنٹ دیکھیں گے تو ٹیلنٹ کی تو یہاں کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن یہ ان کا bad luck ہے اور ہماری جو ہمارے اس سے پہلے بھی جو یا ریپرزنٹیٹیو رہے ان کی بھی تھوڑی سی میں لاپروبائی سمجھوں گا جس کی وجہ سے ان بچوں کو یہاں پہ گرون مہیا نہیں کروایا جا سکا اور پبلک سے بھی میں اپیل کروں گا اگر یہ میل جل کے کہیں اپنی ایک سلا مشورہ کر کے اپنے سنجوتے سے کوئی لینڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس پہ بھی سوچوچار کی جا سکتی ہے اتنا دور دراز علاقے میں جہاں چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے یہ میٹ پہ بڑا ٹورنمنٹ کر رہا ہے یہ یوٹ کے لیے ایک ویلکم سٹپ ہے ہماری یوٹ جو ہے وہ ڈرکس کی طرف مائل ہو رہی تھی اور بہت سارے اس ایسے کام تھے جو سوسائیٹی میں یوٹ کو جو ہے ڈسکرچ کر رہے تھے اور چندر صاحب نے شانوا چودری صاحب نے مل کر یہ جو ڈونیٹ کا آگاز یہاں ڈونیٹ آز علاقے میں کروایا ہے اس کی وجہ سے آپ پچھلے پیچھلے 12-20 دن سے یہ ڈونیٹ جو ہے روان دوا ہے اس میں لاکبک ڈائی تین سو یوٹ نے جو ہے بہت سارے لوگوں سے چھوڑ کے یہاں سور کی طرف مائل ہوئے ہیں تو یہ بڑا انکر کیا ہے لوگوں کو انہوں نے اور یہ ایک ویلکم سٹپ ہے کہ آج ہاڑی مرہور جو ادگا ہے اس کے ساتھ ہاڑی لوگ لیفٹ پنچائت ہے اس میں سکندر نورانی صاحب جو ہمارے نوجہور سرپان سیمو چیف ارکنائزر ان کی قیادت میں یہاں ایک کرکٹ ٹورنمیٹ ہوا جس میں تقریباً تحصیل کے الگ الگ حصوں سے بڑی کرکٹ ٹیمز نے حصہ لیا ایک بڑا ٹورنمیٹ یہاں کرایا اور پہلی بار میٹ پہ جو ہے وہ انہوں نے سپورٹ دپارٹمنٹ سے لے کے ایک میٹ کا انتظام کر کے اس پر ٹورنمیٹ کروایا اور زب دست ٹیلنٹ جو ہے پچھلے کئی دنوں سے یہاں دیکھنے کو ملا آج اس کا فائنل میچ تھا اور ہاری لور اور ہاری لور لیفٹ جو ہے دو پنچائتوں کی ٹیمیں فائنل میں تھی ہاری لور لیفٹ نے جیت جو ہے آج حاصل کی ہے دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا اور زب دست ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا کیونکہ یہاں گراؤنڈز نہیں ہیں ہلی ایریا ہے اور کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اب میں بتاتا چلوں کہ یہاں بلکل تھوڑی سی جگہ ہے گراؤنڈ کی باقی جو فیلڈنگ کے لیے وہ دریا ہے پتھر ہے اور جس طریقے سے ان نوجانوں میں ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے پتھوں کے بیچ میں دریا کے بیچ میں جو ہے فیلڈنگ کی ہے واقعی قابل تعریف ہے اور اگر ان کو صحیح اپرچنٹی ملے ان کو تھوڑا بوسٹ کیا جائے ان کو وہ فیسلٹیز ملے جو اچھے شہر میں جو ہے جمہو میں شرنگر میں یا دلی میں ملتی ہیں تو یہ جو ہے بہترین جو ہے پرفارم نیشٹل لیول پہ کر سکتے ہیں دیکھا جائے بیچ میں ایک ہینڈی کیپ بھی ہم نے دیکھا کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھیں ایک ہینڈی کیپ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک ہینڈی کیپ بچہ تھا اور جس نے اتنا اچھا کرکٹ آج کھیلا مطلب حیران ہو گیا ہمیں دیکھے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو بہترین فیسلٹیز نہیں ہیں پچھلے ساٹھ سالوں سے گرانڈ کا کنی تھا سرونکورٹ میں ہم نے کوشش کر کے ایک سپورٹس گرانڈ وہاں سیکشن کروایا ہے اس کا خام چل رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ پنچائد لیول پہ بھی جہاں جہاں جگہ مل سکے وہاں گرانڈ بنایا جائیں زیادہ زیادہ فیسلٹیز ان کو مل سکے تاکہ ان کو جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو اس کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے سیکھنے کا موقع ملے اور یہ جو ہے نیشنل لیول پہ پرفارم کر سکے اور خاص طور پہ جو ڈرگز میں کہوں گا کہ جو زبدست طریقے سے نوجوانوں میں ڈرگز کی بیماری اس وقت پھیل رہی ہے خاص طور پہ سرونکورٹ میں تو ہماری کوشش رہے گی کہ اس کے خلاف لڑائی لڑائی جو لڑی جائے اور سرونکورٹ میں سپورٹس کلچر کو ریوائب کیے جائے اس طرح کی ٹورنمیٹس ہر پنچائیٹس میں ٹاؤن میں ہر جگہ ہوں تاکہ جنوجوانوں کی انرجی ٹھیک ڈریکشن میں جو ہے وہ استعمال ہو سکے